موسیقی 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 کیونکہ ہاتھ اتنے بندے ہوتے ہیں اور اس پر کپڑے کی اتنی موٹی تہہ ہوتی ہے کہ ڈبے کو پکڑنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا چوکلٹ اور سوکھے میوے سینکوں کے لیے کافی مفید مانے جاتے ہیں کیونکہ وہ برف میں جمتے نہیں اور جم بھی جائے تو انہیں پگلانے کی ضرورت نہیں پڑتی پانی کے لیے الگ سے کوئی سوویدہ نہیں ہوتا کیونکہ جوانوں کو برف پگلا کر ہی پینا ہوتا ہے اس میں بھی سابدھانی برتنی ہوتی ہے کیونکہ برف بھی دوشیت ہو سکتا ہے بھوک کی کمی بڑی سمسیہ ہے لیکن زندہ رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ کھانا پڑتا ہے اس میں گرم اور تھنڈے کی دکت زیادہ ہے گرم کی یہ خانے اور پیپ ادارت کو تھنڈا ہونے سے پہلے لینا پڑتا ہے جس کا اثر سینکوں کے پاشن تندر پر پڑتا ہے اسی لیے کسی صحت من جوان کو بھی ٹوائلٹ میں دو سے تین گھنٹے کا وقت لگتا ہے نہانے کے لیے جو پانی اپیوک ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی پوری سابدھانی بڑھتی جاتی ہے نہانے کے دوران پانی جمیں نہیں اسی لیے اسے برابر سٹوپ پر رکھا جاتا ہے کیروسین تیل یہاں کی لائف لائن ہے کیونکہ اس پر سب کچھ نربر رہتا ہے پہلے اسے کین میں سپلائی کرتے تھے لیکن اب پائپ لائن بچھا دی گئی ہے سیا چین میں سب سے بڑی سمسیہ انگوں کے جمنے کی ہے شریر کا جو حصہ کسی میٹل کے سمپرک میں آتا ہے پلت جھپکتے ہی وے جم یا کٹ جاتا ہے پھر اسے درست کرنا کافی مشکل کام ہے تھنڈ سے انگوں کے کٹنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے جسے شیط دنش یا فوسٹ بائٹ کہتے ہیں دشمن دیش کی گولیوں سے زیادہ خطرہ ہمارے سینیکوں کو شیط دنش کا ہوتا ہے اسی لئے جوانوں کا ایسے کپڑے موہیا کرائے جاتے ہیں جو اس خطرے کو ٹال سکے بے ہوشی اور برابر سردت بنے رہنا یہاں کی دوسری سب سے بڑی سمسیہ ہے جو جوان یہاں ڈٹے رہتے ہیں ان میں شریر کا وجن گھٹنا بھوک کی کمی نیند نہ آنا اور یاداش خونے کی شکایت سامانی ہے جیپ فسنے سے دھیرے دھیرے ہکلاٹ آنے لگتی ہے سیاچین میں جوانوں کے لیے ٹین کے کین میں راشن بھیجا جاتا ہے سیگ یا سنترے پل بھر میں جمک کرکٹ کے بال کی طرح ہارڈ ہو جاتے ہیں اس لحاظ سے خانے پینے میں بھی تقنیقی سطر پر کافی سالدھانی بڑھتی جاتی ہے انیتہ کچھ ہی سیکنڈ میں خانے کا سامان یا پانی جمک کر ڈھیلے جیسا ہو جاتا ہے بھارت کے لال ہمیں محفوظ اور دیش کے دشمنوں کے ناپاک منصوبوں کو ناکام کرنے کے لیے اپنی جان ہتیلی پر رکھ کر ہماری رکشہ کرتے ہیں